موسیقی موسیقی سینٹ میں فلسطین کے ساتھ اظہار ایک جہتے کی قراداد منظور مضمتی قراداد سینٹر اساقڈار نے پیش کی قراداد کے مطابق فلسطین کی ریاست قائم کی جائے جس کا دار الحکومت یوروشلم ہو اسرائیل کی حمایت کرنے والے شریک جرم ہے اور ہولو کاس کے بعد کسی ریاست نے ایسا قتل عام اور جنگی جرم نہیں کیے نگران وزیر خارجہ جلیل باس جلالی نے کہا کہ او آئی سی میں اسرائیل کے مسالم کے خلاف قراداد منظور کی گئی اسرائیل نے بینگل قوامی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف فرضی کی اقوام متحدہ کی ریپورٹ کے برقس شہادتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے غیر قانونی غیر ملکیوں سے متعلق وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ وزارت داخلہ نے گرفتاری کی اجازت دے دی آت سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افراد گرفتاریاں ان کی ہوں گی زلعی انتظامیہ پولیس اور جیل حکام کو گرفتاری کا اجازت نامہ بھی جاری انڈر ٹرائل اور سزائی افتہ ملزمان کو واپس نہیں بھیجا جائے گا وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن تمام صبحوں کو ارسال کر دیا قیبر پاکستان خواہ پنجاب اور بلوچستان میں غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف آپریشن جاری اسلامباس سے گرفتار چونسٹھ افغان باشندوں کو تورخم بورڈر روانہ کر دیا گیا ایف آئی ایمیگریشن حکام میں افغان حکام کے حوالے کریں گے خراسی میں قانون آفس کرنے والے داروں کا آپریشن چار افغان باشندے گرفتار ہولڈنگ سینٹر منتقل کر دیا گیا عام انتخابات کے مہم میں نواز شریف کی منارے پاکستان پر تقریر ہی نولی کا بیانیاں ہوگا ذرائع کے مطابق مفاہمت کی پالیسی کی سب شرکہ نے حمایت کر دی نواز شریف کا کہنا ہے کہ میرا کسی سے انتقام لینے کا کوئی ارادہ نہیں ملک کو آگے لے جانا اور عوام کی مسائل حل کرنا چاہتا ہوں ایسا انصاف کا نظام چاہتے ہیں جس میں ججیز آئین اور قانون کے مطابق آزادانہ فیصلے کریں کسی کے دباؤ میں نہ آئیں شہباز شریف نے کہا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سمجھ سب سے مفاہمت کا رویہ ہی رکھا جس سے کامیابی حاصل ہوئی نہ وہ میرے دار اختیار میں آئے نہ ہم نے کوئی مداخلت کی شہباز شریف نے آمی شیف جنرل آسیم منیر کی بھی تعریف کی سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف ٹھٹھا ووٹر سپلائی ریفرنس احتساب عدالت اسلامباد نے آصف علی زرداری کو 18 دسمبر کو طلب کر لیا کیس کے شریک دیگر چودہ ملزمان کو بھی طلب کر لیا عدالت نے تمام ملزمان کو طلبی کے نوٹس چاری کر دیا 18 دسمبر کو عدالت پیش ہونے کا حفظ ایک اور پاکستانی اتلیٹ کا ڈوپ ٹیس مصبت آ گیا پاکستانی خاتون اتلیٹ صاحبہ اسرہ کا ڈوپ ٹیس مصبت آیا صاحبہ اسرہ نے ایشن گیمز کی 400 میٹر ریس میں نمائنگی کی تھی صاحبہ اسرہ کو ممنوع عدویات کے استعمال ثابت ہونے پر پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا آل ہی میں ایشن گیمز میں شرکت کرنے والی اروج کنن کا بھی ڈوپ ٹیس مصبت آیا تھا پاکستانی اتلیٹس کی ایشن گیمز سے قبل ڈوپ ٹیس لیے گئے تھے اور ورلڈ کپ میں آج ہائی پریشور میچ جنوبی آفریقہ اور نیوزیلینڈ مدے مقابل ہوں گے نیوزیلینڈ کا ٹاؤس جھیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیویز کپتان ویلیم سن آج میچ نہیں کھیلیں گے جنوبی آفریقہ کے ربادہ فٹ ہو گئے جنوبی آفریقہ نے 6 میں سے 5 اور نیوزیلینڈ نے 6 میں سے 4 میچز جھیت رکھے ہیں ہار کی صورت میں نیوزیلینڈ کو سمی فائنل تک رسائی کے لیے اگر مگر کی صورتحال کا سامنا ہوگا اب تک دو نوٹی میں 71 مرتبہ آم نے سامنے آئی 41 میچ پروٹیز اور 25 کیویز نے جھیتے ہیں موسیقی